بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سدھا کہ میں شہور چاول ہوں مینے موٹی چاول جس کو پشٹو میں گھٹو ریجی پہ کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں اس کو شولہ چاول بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی امیسی ریسیپی ہے اس کے لئے میں نے مونکے دال لی ہے ثابت کرین والی اس کو میں نے بگو کے رکھا ہے اور کیپکے میں ہر جگہ پہ موٹے چاول ملتے ہیں اس کو بھی میں نے بگو کے رکھا ہے ادھے گھنٹے سے میں نے تین ٹیماٹر لی ہے دو عدد پیاز لی ہے اور میں نے گارلک لیا ہے میں نے سکا دنیا لیا ہے اور لائل مرچی لیا ہے نمک لیا ہے میں نے بیف کو اترک لیسن کے ساتھ اور گرم مسالہ ایک چرمچ ٹال کی میں نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ اس کو اب میں باری سار ریشہ ریشہ کروں گی میں نے ایک کپ اوئل لیا ہے اور اس میں میں نے پیاز کو اچھے طریقے سے میں نے اس کو سنے رہ کرنا ہے مسالوں میں میں نے سکا دنیا لیا ہے دو چمچ دو چمچ میں نے لائل مرچ لی ہے میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے گرم مسالہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے نمک ہز بھی ضرورت ہے اس میں میں لیسن ڈال رہی ہوں لیسن کو میں نے پیسپنی بنایا کیونکہ اس کو جب میں کوٹوں گے بعد میں اس کی جب میں رگڑائی کروں گی اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی تو یہ اٹومیٹکلی یہ بلکل نرم ہو جائیں گے اس میں جو میں نے زیرہ لیا ہے وہ میں نے ٹھوٹے بی سپون لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا اور اس کو میں پیاز لیسن اور اچھے طریقے سے میں اچھا سا کھلر آنے تک اس کو میں فرائی کروں گی ٹیماتر میں نے ٹیماتر میں نے ٹین عدد لی ہے میرا 1.5 کپ چاول ہے ہاف کپ میں نے مونگ کی سابت ڈال لی ہے گوین والی اور میرا 1.5 کے جی بی فیر بون لیس ہے یہ آپ چاہے تو چربی بھی ڈال سکتے ہیں ہمیں نہیں پسند تو ہم نہیں ڈالتے ہیں ٹیماتر میں نے دو تین ٹیماتر سپون میں نے پانی ڈالا تک ٹیماتر تھوڑے سی نرمود مسالے میں نے اس میں اٹ کیا کرم مسالہ ڈالا سکھا دھنیا ڈالا کیومن پاورڈر ڈالا لیل میرچے ڈالی بس یہ مسالہ ہے مسالے آپ اپنی حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں میرے کونٹری ڈی کم ہے تو میں اپنی حساب سے ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھا سا کلر آنے تک میں اس کو کو کروں گی ٹیماتر کو میں اچھی طریقے سے نرم کروں گی سب سے پہلے ہم مونکی ڈال کو میں نے بھگو کی بھی رکھا ہے لیکن مونکی ڈال کو گھلے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں نے پانی ڈالا تقریبا 1.5 گلاس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ میں نے جو بیف کو گھلایا ہے وہ اس میں بھی 1.5 گلاس یخنی بچی ہوئی ہے تو میں نے 1.5 گلاس پانی ڈالا اس میں پانی اگر کم پڑھے تو میں بعد میں بھی ایٹ کروں گی مونکی ڈال کو میں تقریبا سات منٹ تک کوک کروں گی کیونکہ اس کو گھلے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کو میں پریشر گھوکر میں سات منٹ تک کوک کروں گی اس کے بعد میں اس میں چاول اور جو میں نے بیف کو باریک ریشہ ریشہ کیا ہے اس کو ڈالوں گی باز لوگ اس میں مونکی ڈال نہیں ڈالتے لیکن باز لوگ ڈالتے ہیں چرسدہ میں ڈالا جاتا ہے اب سات منٹ کے بعد میں اس میں چاول ایٹ کر رہی ہوں چاول کلے میں اتنا ٹائم ہی ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ میں نے بھی گھوکے رکھا ہے چاول بہت جلدی گر جاتے ہیں بیف کو میں نے اچھی طریقی سے ریشہ ریشہ کر لے آیا تھا اور اس کو میں نے تقریبا آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم دیا تھا تقریبا 45-50 منٹس تو یہ بلکل باریک ریشہ ریشہ ہو چکا ہے اس کو میں ڈالوں گی اور یہ جو موٹے چاول ہے اس میں سپیشلی اس میں سپیشلی جو گوش کی کانٹیٹی ہے وہ رائز سے زیادہ ہونا چاہیے اس کو میں تقریبا پانچ منٹ تک پیشر گوکر میں کروں گی اور پھر میں ایک بڑے سی پتیلی میں اس کو چینج کروں گی تاکہ کھلا ہو اور مجھے اس کی جب میں اس کو میش کروں گی تو مجھے آسانی ہوگی جو میری بچی ہوئی یخنی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر لے چاول کے ساتھ یہ ابھی آپ کو ثابت نظر آئے گا لیکن ابھی جب میں اس کو کوک کروں گی پانچ منٹ تک پیشر گوکر میں تو آپ کو اس کے بعد جب میں ٹرانسفر کروں گی تک میں اس کو پانچ منٹ تک پیشر گوکر میں میں نے اس کو کوک کیا اور اب اس کی میں تک بھی بندہ منٹ تک تو اٹلیس اس کے میں اچھے پیری کسی تک ڈائے کروں گی تاکہ جو میرا گوشت ہے وہ چاول کے ساتھ بلکل یک جان ہو جائے بعض لوگ اس میں بعد میں دیسگی کا دڑکہ دیتے ہیں میں بلکل نہیں کروں گی آپ کے اپنی مرضی ہیں آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کی آپ کوشش کریں یہ لگینے کی کوئی جو میرے کڑا ہے جو پتیلے میں میں بنا رہی ہوں نون سٹک نہیں ہے تو ساتھ ساتھ آپ چمچھ ہلاتے جائے اور اس کی رگڑائی کرتے جائے جس طرح ہم حلیم بناتے ہیں بلکل اسی طرح وہ تھوڑا سی محنت کی ضرورت ہوگی پندہ بیس منٹ تک اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہے تو آپ مطلب آدھا پانی ڈال کے کر سکتے ہیں میرے بلکل صحیح ہیں اگر آپ کو اس کی رگڑائی میں مسئلہ آتا ہے آپ آدھا گلاس پانی ڈال کے پھر کر سکتے ہیں یہ بلکل رڈی ہو جکے ہیں اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی میں ساتھ میں اچار اور تھوڑا سا ڈیماتر کی چٹنی دہی والی اور ساتھ میں میں نے دیسگی رکھا ہے آپ کے اپنی مرضی ہیں آپ جس طریقی سے کھانا چاہتے ہیں آپ کڑکا لگائے یا اوپر ڈالیں جو ہماری علاقے میں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں دیسگی ضرور رکھتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند آپ بے شک نہ ڈالیں میں نے یہ سرف کیا ہے اگر آپ اس کا تڑکا دینا چاہتے ہیں تو آپ کے مرضی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی میری موٹی چاول کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہے تو پلیز کائنٹلی میلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میجھو کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری موٹی چاول یا نیگٹی بریجی کی ریسپی کیسے لگی تھینک یو موسیقی موسیقی